السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی آپ نے حسینی انجمن میں ایک آڈیو سنا ہوگا ایک ممبئی کے مولانا تھے نئی مختل انہوں نے غالباً جمعہ کے وقت تقریر میں اعلانیہ طور پر کہا کہ مولا علی مولودِ کعبہ نہیں ہے ان کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ابھی تنا سننا تھا کہ جن کی عقیدت مولا کا اناس سے بے پناہ و بے انتہا ہے وہ کہاں خاموش رہتے ہیں لوگوں نے رابطہ کیا مجھ سے کہا کہ ساجد میاں ذرا سا دیکھئے یہ مسئلہ پھر ہم نے کال کیا مولانا کو اب جس لہجے کا میعاد ہی نہیں تھا اس لہجے میں میں نے بھٹگو کی مجبور ہی تھی کیا کریں زمانے سے برسوں سے ان کی بکواس سنتے چلے آ رہے ہیں اس دن میں نے ایک بکواس نہیں سنی ان کا ایک بہانہ نہیں سنا ان کی ایک دلائل نہیں سنی ان کے دلائل سنے بھی تو کیا سنے جو اور مول بھی دلائل دیتے ہیں حوالہ دیتے ہیں وہ بھی دے رہے تھے اور ہم جانتے تھے لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ انہیں وارن کریں ہم انہیں بتائیں کہ اب تم ایسا کرو گے تو ہم اس طرح سے کریں گے انہیں بتانا تھا تو ہم نے کیا بات کی کیا نہیں کی وہ آپ نے سنا وہ اس پہ تفسیرہ کرنا نہیں ہے میں سیکنڈ آوڈیو کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اب آوڈیو میں آپ لوگ سنیے گا ضرور وہ اصل میں یہ تھا کہ میں نے دوبارہ ان کو کال کیا اور میں نے 58 کتابوں سے حوالہ دینے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ مولا علی ہی کعبے میں پیدا ہوئے تو انہوں نے 58 کتابوں کے نام نہیں سنے کیونکہ شاید مصروف تھے بیزی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نام کتابوں کا نام بتا تو ہم نے کتابوں کا نام بتایا تو مسئلہ یہ ہی سیکنڈ آوڈیو ہے اور سیکنڈ آوڈیو میں یہ نتیجے میں بات پہنچی ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ غلط ہے تو وہ توبہ کریں اپنی بات سے رجوع کریں گے اور مسجد میں اعلانیہ طور پر وہ اپنی بات کو بتائیں گے کہ انہوں نے غلط کہا تھا مولانا نائم اختر صاحب مولانا نائم اختر صاحب میں ساتھ رشو عرض کر رہا ہوں جی میں ساتھ رشو عرض کر رہا ہوں ابھی میں نے جو آپ سے پہلے بات کیا تھا جی جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ مولا آلی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو آپ اپنے دلائل پیش کر دیئے اور پھر انشاءاللہ میں اپنے دلائل پیش کر دیتا ہوں کہ مولا آلی کعبے میں پیدا ہوئے ہلو ہلو ایسا ہے ابھی میں راستے میں ہوں جی میں گھر جا رہا ہوں اور کل میں آپ سے انشاءاللہ سالہ دس بجے فون کرتا ہوں آپ کو دس بجے آپ کب کریں گے دن میں دن میں صبح منارہ مسجد دارو نحمدیہ میں حضور حضور علماء کا جو ادارہ اسے میں بہتا ہوں اوکی اوکی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے میں بھی ہلو ایسا ہے میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو بلکل ایکسر جو ہے انکار کر دوں سمجھ آپ نہیں تو آپ آپ سے ساتھ کر سکتے کیونکہ میرا کل کا بھروسہ نہیں ہے کل پھر مصفر میں نکل لوں تو پھر ایسا آپ میں آدھا گھنٹا رک جاتا ہوں گھنٹا رک جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ممبائی میں کہاں کوئی جلی سوکا بھی ہے ممبائی میں نہیں میں ممبائی میں نہیں آپ ممبائی میں تو آپ جلی کہاں سوئیں گے ممبائی میں کہاں کوئی جلی سوکتا ہے ابھی شاہب میں مسجد سے گھر آ رہا ہوں آ رہا کیجئے پھر آدھے خندے بعد کال کیجئے نا مجھے بھر آنے بعد پھر مارکٹ کرنا پہنچانا پھر کھانا کھانے واپس مسئل کو آنا 11 بجے پھر تو آپ 11 بجے کے بعد بات کر لیتے ہیں بھر میں کہ کل 10 بجے صبح کو بات کرنے میں کہ کیا حرش سمجھ سمجھ دو طرح کی بات نہ کریں آپ نے مزید میں کہ مولا علی کی ولادت ساتھ میں نہیں ہوئی تو پھر آپ میرے بات سنیں گی بھی آپ ایسا کہ میں ایک بات کہ لیکن آپ نے ایک بات کہی ہے تو میں اس کو بھی دیکھوں گا سمجھ گا ایسا نہیں کس دونوں طرف کی بات پڑی پھر آپ نے نتیجہ کیا پھر آپ نے بیان کر دیا مگر آپ نے ایک طرف کی بات پڑ لی سن لی سمجھ لی جو آپ کے مذہب بری لیویت میں بتایا اور پڑھا جاتا ہے اور آپ نے بیان کر دیا سمپل لیکن آپ یہ نہیں بکھا مہبوب 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 چاہتا ہوں ایک بات تنیے جھگڑے سے اور بحث سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ جہاں امامت کرتے وہاں کے کئی مسلیوں نے آپ کی شکایت کی اور ان کی دل آزاری ہوئی ان کے دل کا تعلق جو مولا کائنا کی ذات سے ہیں آپ نے دل کو ٹھیس پہنچ آیا ٹھیک تو میں اس کو دیکھوں گا سمجھوں گا اور اگر میرا بیان غلط ہوگا تو میں اس سے معذر نہیں کر سکتا ہوں اچھی بات نہیں ہے بس آپ بتائیے آپ سے بات کب ہو رہے ہیں میں بات کتابیں کتابیں ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے جہاں تو میں دیکھوں گے اس کو دیکھوں گا الحمدل اللہ میرے پاس کتابیں ہیں ٹھیک اس کو دیکھوں گا میں انشاء دیکھتا ہوں میں بہت بڑا احسان ہوگا آپ جو آپ نے مجھے لیکن میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ سید خالد اشرف صاحب کے پاس آپ کی کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے یا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے گفتگو جو کی ہے تو آپ کو اطلاع کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کوئی شئی بات نہیں روزانہ ملاقات ہوتی رہتی حضرت ملاقات کی میں بھی ان کا موتقید ہوں اور اس پر اپنی اقیزت کو میں ٹھیک نہیں لگا گا میں نے اس کے دیکھی ایسا ہے کہ حضرت علی رضی تعالی کی رہے دونوں ناؤ رکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور آپ کا احساس ہے کہ اپنے غلطی کی یہ پہلے مجھے غلطی پہلے تو معلوم ہونا چاہیے پہلے دیکھنا چاہیے نا آپ عالم دین ہیں آپ مدارس میں پڑھاتے ادارے میں پڑھاتے ہیں آپ محمد کر رہے آپ کے لہجے سے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کافی عمر میں بڑے ہیں تو آپ یہ بات آپ پہ شعبہ نہیں دی ایک طالبی علم یہ بات کہے تو سمجھ میں آتا ہے میرے بات سنیں غلطی بڑے سی بھی ہو سکتی ہے کوئی سی غلطی کا اطراف نہ کریں یہ فقیحی مسائل پر غلطی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن یہ ریایت ہے کہ مولا علی قابے میں پیدا ہوئے حقیم حنفی جیسے جاہل اور بد زبان میری بات سنیں کسی کتاب نام تو دے تا موازنہ کر لوں میں صحیح مندر پہنچ سکوں میں آپ کتاب کا نام بتا دیتا ہوں آپ لکھ لی جی میں بتانا شروع کروں ایک کتاب کوئی بتا دیئے دوسری کتاب کا حوالہ مل جائے گا آپ یہ کتاب لی جی اللہ مال عبراہیم جونی کی فرائد سمتین فرائد سمتین جی اللہ عبراہیم جوئنی کی یہ ملی گی کہاں پر یہ آن تو مل جاتی ہے یہ آپ کو گوگل پر بھی نیٹ پر مل جائے گی اچھا 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 آپ کتاب کا نام سن لی جی سن کر بات یاد بھول راست میں مارکت میں رسانوان کی خریریہ رہا ہوں اچھا 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 وات سب میں میسج کر دیئے میں اس کو حوالہ پھر دیکھتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کر رہا ہوں خریریہ ٹھیک میں آپ کو بھیج جاتا ہوں جی ٹھیک ہے علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت حضر 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 الحمدللہ میں نے آپ وات سب پہ کچھ کتابوں کا نام بھیج تھا جی آپ نے دیکھا بھی نہیں ابھی نہیں دیکھ سکا ہوں میں تھوہ سا لکھنے لکھنے مصروفی تھی ابھی فارغ دیکھتا ہوں انشاء دل اچھے اچھے میں نے آپ کو جن کتابوں کا نام بھیج ہے اور اس میں نے صفحہ بھی لکھا ہے تا کہ آپ کو ڈھوڑنے میں آسانی ہو بہت بہت شکریہ آپ کو جی اللہ حضر آپ کو خیر حضر فرمائے یہ ایک بار کدھر گیا یہ میں نے سب سے پہلے قاسم ولایت فیر صفینت الولیاء اور حق حقیقت اور حقیقت اور نظر الابرار آئین امامت اور ازالت الخفا ان خلافت الخلفا اور فرائد سمتین اور مدارج النبوہ حصہ دوام فی پانسو اکتیس مراز بس چند ہی کتابیں کافی تیار نے بہت زیادہ بھر دیا آپ نے نہیں مرمان 58 ہے کے حوالے لیکن میں نے فیل وقت آپ کو میں نے پانس اچھے کتابوں کا نام بھیجا دیکھتا ہوں انشاءاللہ سنیے تو آپ دیکھئے اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ غلطی پر ہے تو بلکل اس کے لئے میں انشاءاللہ صدیق سے آپ بول لہا ہوں کہ میں اس کے لئے ختم بھی پیسے نہیں رہوں گا رحمت اللہ اور بلکہ ابھی وہ تو بات کی چیز ہے میں کہتا ہوں کہ میں جو حق ہے اس پر ایمان لگتا ہوں اور جو غلط ہے اس کے لئے میں خدا کی بارگا کرتا ہوں اللہ مارن حق حق وردخ نا اتبا ہو اللہ مارن الباطلہ باطلہ وردخ نا اشتنا ہو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا ہی مذہب ہے میرا ہی مشرب اپنے سمت سلک 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 دیکھئے گا منارہ مسجد میں تو مولا علی منائی جارہی تھی جی جی میں ایران یہ کیا نہیں کر ہوا ہاں مجھے دعوت بھی دیا تھے یہاں کے لوگوں نے لیکن تو آپ نے جمعہ کیسے کہ دیا ہوئی تو سوچ رہا ہوں میں نہیں نہیں وہ دیکھیں ایسا ہے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی جیسے کہ لوگوں سے ہوتی رہتی ہے مجھ متنبع کر دیا اور میں اس کے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے علم کی گہرائی تک اور اس سطح نظر تک دیکھ کر کہ انشاءاللہ میں حق کو اختیار کرنے کوشش کروں گا اور مجھ سے کوئی اس تشم کی لغش ہوئی ہے تو میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تحقیق تو بات کی چیز ہے میں ابھی توبہ کرتا ہوں اس لئے کہ امبیاء کرام ہو یا صحابہ کرام ہو خصوصا اہل بیٹھ ہو وہ اپنی ایمان سے متعلق ہیں ایمان کے تعلق ان کا ہے اس لئے ہم ان کی شان میں نہ خود کچھ بول سکتے ہیں اور ہم اس کو سن کر پتن کر سکتے ہیں نیمبر اوبر آپ نے صحیح حق بات ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تحقیق کر لیں پھر اگر آپ کو لگے کیا تحقیق کریں گے میرے بات سن لیے تحقیق کریں گے آن چانبین کرنا تو جو ہی انسان کا کام ہے لیکن میں ابھی سے اپنے نظری کے اظہار کر رہا ہوں اور میں آپ کو گوان بناتا ہوں کہ اگر مجھ سے لگزش ہوئی ہے تو میں رب کی بارگاہ میں صحبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ طرف میری لگزش کو معاف فرمائے اور مستقبل میں راہ ادایت پر چلنے بولنے اور سیکھنے اور رمک کرنے کی توفی خطہ فرمائے آمین آمین سمہ آمین اب میری ایک گزارش آپ سن لیں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک بار تحقی کر لیں اور اگر آپ لگے کہ غلطی پر ہے تو آپ اسے رجوع کریں گے میں آپ کو کال کروں گا تاکہ آپ کی جو پہلی ریکارڈنگ میں نے بھیجا تھا تاکہ یہ توبہ والی ریکارڈنگ بھی پہنچ جائے لوگوں کے پاس اور بدگمانی نہ پھیلے بات ختم ہو جائے اور پھر آپ نے مسجد میں کہا تھا تو ایک بار آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انشاءاللہ نبھائیں گے انشاءاللہ ضرور نبھائیں گے ہم ضرور ضرور ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کہ اللہ اس کے رسول لازی رہنگ دنیا مقالف اور پرواہ نہیں دنیا خوش ہو جا اللہ اس کے رسول ناراض ہوں یہ اپنے ایمان کی حلاقت کی دعوت میں نہیں دوں گا ٹھیک میں آپ کو کتنے وجہ فون کروں پھر حضرت کبھی میں آپ کب کال کروں اب سیکنڈ مرتبہ آج آپ ہیں کہاں یہ بتائیے ابھی تو میں جائپور میں ہوں جائپور میں اچھا اچھا ادھر آنا نہیں ہوتا آپ نہیں میں آتا ہوں میرا کلیان میں دھر اچھا اچھا تو کبھی آنا ہوتے ملاقات کر دی ادھر ہوتو لیکن یہ آپ سولف کر دی نا پہلے آپ ارے بھئیہ میں نے آپ سے کہہ دیا میرا آپ کا کہنا میرے لئے کم اہمیت کی حمل نہیں ہے تو وہ ہی کہہ رہا ہوں نا میں آپ رجوع کریں گے سب سے اہم یہی ہے اور یہ حل جائے میں کسی بھی اپنے آگا آگا تو میں منطق اور فلسطفی سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں نے فلسطفی منطق سے بات کی ہے یا آپ دل کی کافیت ہے اس کا یار کی ہے تو آپ اپنی کافیت کا اظہار اس وقت کرے حضرت جب آپ واقعی میں آپ کے پاس دلائی لو کہ آپ غلط تھے اور مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے آپ کے پاس کہ رہے کہ تحقیق نہیں ہے پھر آپ یہ بات کر رہے میرے پاس اس کے پہلے چیز نہیں تھی جو آپ نے مجھے جس سے متنبع فرمایا ہے تو اب تو سامنے ہے کہ اختلافی شورت ہو گئی ہے لیکن میرا اپنا نظریہ وہ ہی مجھے کچھ فیصلہ نہیں کر رہا ہوں اس لچلے میں اب بارت نے دیکھ دیکھ لیا میں نے تو آپ کیجئے فیصلہ میں انشاءاللہ آپ کو باد نماز ہر فون کرتا ہمیں نہیں اب دو ایک دن دن دیکھ دیکھ دی ہی اتنے جلدی آپ مطلب اس تفتار نہ فرمائیں تو آپ اتنا رکھیں میں کسی کا مطلبی کی گستاث نہ پہلے تھا نہ بننا چاہتا ہوں میں نہیں ایک مسئلہ نہیں آدمی کو وہی ایسے ہی ہونا چاہیے خیئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں ایک دو دن بعد کال کروں آپ کو ٹھیک 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 شاہ اللہ انشاءاللہ تھڑھ اڈیو میں آپ کو یہ سننے کو ضرور ملے گا اللہ کی ذات سے یہ امید ہے میں بس زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں بس یہ ساری چیزیں بتانا تھا آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ